اسلام علیکم میرے ویویرز ہاو ٹوڈو کے جانے سے آپ کے حفظ میں حاضر ہوں آج کی اس نیویڈیٹرل میں میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ نادرہ شناختی کارڈ کی تصدیق جو ہے آپ نے موبائل نمبر پر وہ کس طرح کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ دوستوں کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور دکھاؤں گا کہ نادرہ آفیس لوکیشن جو ہے وہ کس طرح فائنڈ کی جا سکتی ہے اور اپلیکیشن ٹریکنگ جو ہے وہ کس طرح ہم سرچ کر سکتے ہیں ٹھیک مطلب اسے کس طرح ہم چیک کر سکتے ہیں کہ آیا کہ ہمارا جو ہم نے اپلیکیشن سمیٹ کروائی تھی شناختی کارڈ بنوانے کے حوالے سے یا بے فارم بنانے کے حوالے سے تو اس کی جو ہے جو ہمیں ٹوکن مہیا ہوتا ہے اس پر ٹریکنگ آئی ڈی ہوتی ہے وہ ٹریکنگ آئی ڈی ہم ڈال کے تو اس کو کس طرح ہم چیک کر سکتے ہیں کہ آیا کہ ہمارے کتنا لیفٹ ڈیز باقی ہیں مطلب کارڈ بننے میں اور ہمیں جو ہے وہ کارڈ محصول ہو جائے گا دوستوں کے ساتھ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں تو فرسٹ آف آل جو ہے آپ نے اپنے موبائل میں جو ہے پلے سٹور اوپن کر لینا ہے اس سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے گزارے دوستوں نے ہمارے چینل ہوتوڈو کا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ابھی کارلی جیگا اور سبسکرائب کرتے وقت ساتھ میں اپیئر ہونے والے چھوٹے سے بیل نماز بٹن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی اپلوڈ ہونے والے ویڈیو کا نوٹفکیشن جو ہے وہ آپ تک لازمی پہنچ جائے تو آتے ہیں یہاں پہ گوگل پلیس سٹور کے سرچ بار میں ہم نے ٹائپ کیا نادرہ جب ہم نادرہ لکھیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس فرانٹ پہ جو ہے ایک اپلوڈکیشن شو ہو جائے گی جس جو میرے پاس ابھی جو ہے وہ آرڈی انسٹالڈ ہے تو میں اسے اپن کروں گا آپ نے یہاں پہ انسٹال کی اپشن پر کلک کر کے انسٹال کرنا ہے فرسٹ تو دین آپ نے اسے اپن کرنا ہے لیجی جو میرے پاس جو ہے نادرہ اپلوڈکیشن وہ اپن ہو گئی ہے اور مارے پاس جو ہے وہ تین اپشن جو ہے وہ اس وقت شو ہو رہی ہیں فرسٹ جو ہے وہ نادرہ آفیس لوکیٹر ہے جس میں ہم اپنے نادرہ آفیس جتنے بھی پرانچ ہیں ان کو ہم چیک کر سکتے ہیں کہ ان کی لوکیشن کیا ہے ٹھیک ہے وہ کس مقام پر جو ہے وہ قیام ہے مطلب ان کا آفیس ہے ٹھیک ہے اس پر میں نے کلک کی تو اگر آپ کا جی پیس موبیل میں ایکٹیو ہے اوپن ہے تو آپ کا جو میپ ہے وہ فوری اوپن ہو جائے گا ادروائز آپ کو وہ سیٹنگ میں جانا پڑے گا اور آپ کو جو ہے جی پیس آر جو ہے وہ اس کو اوپن کرنا پڑے گا مطلب جی پیس لوکیشن جو ہے وہ آپ کو ایکٹیو کرنے پڑے گی دین جو ہے یہ آپ کے پاس مائپ اوپن ہوگا نادرہ کا تو یہ آپ کے نیٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی سپیڈ ہے اگر سپیڈ اچھی ہے تو وہ جلد ہی آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا یہ تھوڑی سا ٹائم لیتا ہے میرے پاس کیونکہ وائفائی سپیڈ جو ہے وہ ابھی تھوڑی لوز ہے کم سگنل آ رہے ہیں میرے پاس یہاں پہ یہ لیجی میرے پاس اوپن ہو گیا ابھی جو ہے میں یہاں پہ اس کو اوپن کر رہا ہوں جیسے یہ اوپن کروں گا تو یہاں پہ دیکھئے پاکستان کے اندر یہ سرویس مہیا ہے نادرہ کی یہ پاکستان پاکستان کے آفیس اور کمپنی جو ہے یہ پاکستان کی نادرہ سین آئی سی آر تو یہ جسٹ یہ جتنے بھی ایروز لگے ہوئے ہیں لوکیشن کے مطلب برانچ یہ سم برانچ چیز ہیں ٹھیک تو یہ پاکستان کے اندر شو ہو جائیں گی ابھی میرے پاس جو ہے ہیڈ آفیس جو ہے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں ڈبل شیفٹ وہ یہاں پہ ہیں تو وہ ابھی یہاں پہ اوپن ہو گئے ٹھیک ہے ابھی یہاں میں آپ کو اپنے سیٹی کی جو ہے سرگودہ کی وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کو میں آف کرتا ہوں تو یہ میں نے آن کی ہے تو یہ یہاں پہ جو ہے سرگودہ کے ہیڈ آفیس جو ہے میں اسے اوپن کر رہا ہوں اوپن کرنے کے بعد اس کی آپ ڈیٹیل پیچھا کر سکتے ہیں اور نمبر بھی جو ہے کنٹیکٹ نمبر وہ بھی آپ فائنڈ کر سکتے ہیں کہ شناختی کارٹ جو ہے یہ ایسے اور این آر سی جو سرگودہ کا ہے یہ سیٹی اولڈ بھٹھا منڈی ہے پتھا منڈی سوری تو روڈ اپوزیٹ نیچنل بینک کے ہیں ٹھیک ہے تو نیچے اس کا فون نمبر لکھا وہ ٹائمنگ لکھی ہوئی آفیس کی یہ کب اوپن ہوتا ہے اور کب جو ہے وہ آن بند ہوتا ہے یہ ایٹ ٹو فور پی ایم تک ہے صبح آٹھ بجے سے لے کر شام چار بجے تک یہ اوپن رہتا ہے تو اس کے علاوہ یہ جو ہے یہ ہیڈ آفیس تھا اور میں اسے آف کر کے اسے آن کر رہا ہوں برانچیز جو ہیں وہ برانچیز سرگودہ کی آپ کو فائنڈ کر کے دکھا دوں تو وہ برانچ یہ دیکھی ہے اس نے آپ کو بتا دیئے کہ شام چوک میں ہے اس کی برانچ کلب روڈ سرگودہ اور اگر آپ یہاں پہ سیٹی کے حوالے سے آپ یہاں پہ فائنڈ کرنا چاہے تو یہاں پہ سرگودہ اگر آپ لکھیں گے تو امر پاس شو ہو گئی ہیں کہ چار برانچیز ہیں سرگودہ کے اندر ایک ہیڈ آفیس اور تین جو ہیں وہ سب برانچیز ہیں ٹھیک ہے مطلب جو ہیڈ کے مین برانچ کے نیچے جو تین چار چھوٹی برانچیز ہوتی ہیں سب برانچیز جیسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ ایڈ تو اس کے علاوہ اس ایپ میں اور سولت یہ ہے کہ آپ سیٹی سن نمبر ویروفکیشن کر سکتے ہیں کہ اپنا جو اشناختی کارڈ نمبر ہے وہ یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے 3840 3840 361571285 یہ میرا سین آئی سیا نمبر ہے تو میں اسے انچہ کر رہا ہوں تو آپ بزریا اس ایس ایس اگر آپ کے پاس انڈرویڈ فون یا آئی فون نہیں ہے تو آپ اسے بزریا اس ایس 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 سیون ٹرپل زیرو پر میسج کر سکتے ہیں آپ نے شناختی کارڈ آپ نے وہاں پہ ٹکس باکس میں لکھنا ہے میسج باکس میں تو اوپر جو ہے آپ نے سیون ٹرپل زیرو کے نمبر پر جو ہے آپ نمبر پر سینڈ کر دینا ہے ابھی اگر میرے پاس سینل پرابلم نہ ہوئی تو یہ ابھی شو ہو جائے گا اور اس کے تقریباً دو چار روپے چارجز ہوتے ہیں تو وہ پکٹ جاتے ہیں یہ ایسے میں سکوڈ نہٹ سینڈ کیونکہ یہ پرابلم ہے وہی جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سنگل پرابلم آتی ہے تو اپلیکیشن ٹریکنگ سسٹم یہ اسے میں چک کر لیتا ہوں کہ آیا کہ ہو سکتا ہے یہ فائنڈ ہو جائے 503971162049 یہ ٹریکنگ نمبر ہے میرے پاس آئی ڈی اور اسے میں اردو میں یہ ہے فائنڈ کر رہا ہوں ایک منٹ بیچ میں کال آجاتی ہے اسے آپ نے اردو میں اوپن کرنا ہے تو یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ چارجز الارٹ ہیں تو اب has been sent please wait ٹھیک ہے ٹریکنگ نمبر جو ہے وہ ہمیں محصول ہو جاتا ہے ابھی تھوڑی دیر تک SMS has been sent please wait for response ٹھیک ہے مل جاتا ہے ابھی تھوڑی دیر تک response بھی ہمیں یہ دیکھی ہمیں response مل گیا ٹریکنگ آئی ڈی جو میں نے یہاں پہ لکھا تھا کہ تیت آپ کا کارڈ بن کر نادرہ آفیس سی آر سی میں پہنچ چکا ہے جس کا بچن ہول ٹھیک ہے بچن ہول جو ہے وہ ٹو سیون ٹرپل ٹری اور لوکیشن جو ہے وہ شاہین ایکس پلیکس سرگودہ ہے براہ مربانی اپنا کارڈ وصول کر لیں ٹھیک ہے تو یہ مارے کارڈ بن چکا ہے اب یہ یہ ڈیٹیل جو ہے یہ sms 8400 پر بھی آپ کر کے سینڈ کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ نے ٹریکنگ آئی ڈی لکھنا ہے اگر آپ اس اپلیکیشن کے تھوڑ کریں تو وہ آپ کو یہاں پہ میسج آ جائے گا اسی طرح جو ہے سیٹسان نمبر پی اس کی لوکیشن جو ہے اس کی ڈیٹیل جو ہے آپ کی سناکتی کارڈ کے وہ بھی شو ہو جاتی ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہو گئی thank you for watching this video خدا